ڈلی کی تیہار جیل سے فرار ہونے والے ان سربقف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً ڈلی میں بارکی خفیہ ایجنسی راہ کو قدم قدم پر شکستیں فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش آیا کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں ڈرائیور نے ہارن بجایا تو فوراں ہی گیٹ کھل گیا اور ڈرائیور گاڑی کو اندر لیتا چلا گیا گاڑی کشادہ پورچ میں رک گئی پون نیچے اتر آیا تاریخ بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا وہ دونوں کشادہ برامدے میں پہنچے ہی تھے کہ اندر سے ایک ادیڑ عمر عورت نکل کر سامنے آ گئی اس عورت کا لباس دیکھ کر تاریخ نے اتمنان کا سانس لیا اس نے لباس پر جس طرح چادر اوڑا کی تھی اسے تاریخ کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئے کہ وہ مسلمان تھی وہ دونوں اس عورت کے ساتھ برامدے والے دروازے میں داخل ہو گئے باہر سے یہ بنگلہ شاندار تو نظر آتا ہی تھا لیکن اندر سے بہت ہی خوبصورت تھا تمام رہداریوں اور کمروں میں وال ٹو وال کارپٹ بچھے ہوئے تھے پون تاریخ کو ڈرائنگ روم میں لے آیا بہت ہی شاندار ڈرائنگ روم تھا اس ڈرائنگ روم کی آرائشی چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کسی مسلمان کا کر ہے آتش دان کی اوپر دیوار پر ایک بہت بڑے سنہری فریم میں پورے قرآن شریف والا طغرہ آویزہ تھا تاریخ نے پون کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر خفیف سے مسکرہت تھی اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پون نے کہا اس کو اپنا ہی گھر سمجھو یہاں تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی کچھ دیر بعد شارخ سے تمہاری ملاقات ہوگی جسے تم تفصیل سے گفتگو کر سکھو گی وہ چنل ہموں کو خاموش ہوا پھر اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کھانا تیار ہے جنت بی بی جی صاحب جی دس منٹ میں کھانا میز پر لگ جائے گا وہ عورت باہر چلی گئی تاریخ کا خیال تھا کہ پون اسے یہاں کسی اور کے حوالے کر کے چلا جائے گا لیکن وہ تو کھانے کا پروگرام بنا رہا تھا کھانے کے نام پر وہ خود بھی بھوک محسوس کر رہا تھا پون بھی باہر جا چکا تھا تقریباً پندرہ منٹ بعد جنت بی بی نے تاریخ کو اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے وہ اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک اور آدمی کمرے میں داخل ہوا وہ دبلہ پتلہ سادمی تھا کلین چھیو سر کے بال سیاہ اور بہت چھوٹے تھے جنہیں گنگی کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی تاریخ اسے دیکھ کر اٹھ گیا بیٹھو بیٹھو تکلیف کی ضرورت نہیں وہ شخصات ملاتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا میرا نام شاروخ ہے میں بڑی بیچانی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا تمہیں یہاں پہنچنے کے سلسلے میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن تم جانتے ہو کہ اس قسم کے کاموں میں کس قدر رازداری کی ضرورت ہوتی ہے کیا پشکر یا وہ لوگ اس راز کو فاش نہیں کر دیں گے جن کے توسط سے میں جیل سے باہر آئے ہوں تاریخ نے اس کے چہرے پر نظریں جمعتے ہوئے کہا نا جانے اس کو یہ احساس کیوں ہو رہا تھا کہ اس شخص کو وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کب اور کہاں دیکھا تھا نہیں شاروخ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا پشکر اور اس کے ساتھیوں کا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جن سانی حقوق کی بنیاد پر کام کرتی ہے اس میں ہیدوں کے علاوہ دوسری قومیتوں کے لوگ بھی شامل ہیں اگر اس تنظیم سے ہمارا رابطہ نہ ہوتا تو تمہیں جیل سے نکلوانا نممکن تھا شاروخ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا تم شاید یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہم تمہیں بول گئے تھے لیکن ایسا نہیں ہے ہم تمہیں ایک لمحے کو بھی نہیں بولیں ہم نے تم سے جیل میں اس لئے رابطہ قائم نہیں کیا تھا کہ حکام کا یہ شبہ یقین میں بدل جاتا کہ تمہارا تعلق کشمیر کی لبریشن فرنٹ سے ہے اور تم کسی خفیہ مشن پر دلی آئے ہو اس لئے ہم لوگ تم سے دور ہی رہے لیکن پھر صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے تم دونوں کو جیل سے نکلوانے کا فیصلہ کیا لیکن سلیم کی موت کا ہمیں بہت افسوس ہے اسے ہم کبھی نہیں بول سکیں گے سلیم ایک بہادر نوجوان تھا تارک نے گہرت سانس لیتے ہوئے کہا جیل میں اس پر جس قدر تشدد کیا گیا اس کا اندازہ میں ہی لگا سکتا ہوں لیکن اس نے زبان نہیں کھولی تارک نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا سلیم کے ذکر پر اس کی بوک مر گئی تھی شاروخ نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا ماحول پر چند لمحوں کے لیے افسردگی سی تاری رہی پھر وہ موضوع بدل کر گفتگو کرنے لگا آؤ ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں شاروخ کہتے ہوئے اٹھ گیا اسی وقت جنت بی بی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جنت بی بی ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے کافی بھی جوا دو جی بہت اچھا جنت بی بی نے جواب دیا شاروخ نے جب جنت بی بی کو کافی کے لیے کہا تو تاریخ نے چونکر اس کے طرف دیکھا اس کے دماغ میں جماکہ سا ہوا اسے فوراں ہی یاد آ گیا کہ اس سے پہلے شاروخ کو کب اور کہاں دیکھا تھا مسٹر پوون جہاں آنے کے بعد کھانے کا پروگرام بنا رہے تھے لیکن وہ کھانے پر نہیں آئے تاریخ نے ڈرائنگ روم میں سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا اس لیے واپس چلا گیا میرا بڑا بے تکلف دوست ہے اور اکثر یہاں آتا رہتا ہے شاروخ نے جواب دیا لیکن میرے خیال میں وہ واپس نہیں گیا اس وقت بھی گھر میں موجود ہے بعض لوگ دوکہ کھا سکتے ہیں لیکن میری نظریں دوکہ نہیں کھا سکتی تاریخ اس کے چہرے پر نظریں جمعتے ہوئے بولا اوہ شاروخ کے موں سے بے اختیار گہرہ سانس نکل گیا تم واقعی ذہین آدمی ہو ویسے کچھ دیر بعد میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا یہ دھوری شخصیت کیا اس کا مطلب بتائیں گے تاریخ نے کہا ہم ہندوستان میں ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں شاروخ نے جواب دیا اور ہم نے اپنی زندگیاں اس کاز کے لیے وقف کر رکھی ہیں یہاں میرے کئی روپ ہیں دلہوزی ہوس کا مالک پون ہندو ہے گرے ہاؤنڈ باز سرویس اور یلو کیپ کمپنی کا مالک اوتار سنگھ سکھ ہے جبکہ کشمیر فورڈ انڈسٹریز کا مالک لیاقت حسین مسلمان ہے اس کے علاوہ میرے اور بھی کئی روپ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا میرا اصل روپ یہی ہے شاروخ جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے ایک وطن پرست کشمیری مجاہد جو یہاں رہ کر اپنی سرزمین کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا رول ادا کر رہا ہے لیکن تم نے مجھے کیسے پہچان لیا حالانکہ میرے تمام میک اپ ایسے ہیں کہ مجھے میرے آدمی بھی نہیں پہچان سکتے صرف دو تین افراد ایسے ہیں جو میرے مختلف شخصیات سے واقف ہیں ایک جنت بی بی دوسرا شیر دل جو ہمیں گاڑی پر یہاں چھوڑنے آیا تھا تیسرا جیون جو پشکر کے ساتھ کیا تھا اس کا اصل نام مرادلی ہے ایک دو اور آدمی ہے جو میرے مختلف بحروب سے واقف ہیں لیکن تم نے فوراں ہی کیسے پہچان لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پوان نے یہاں آتے ہی بڑی بے تکلفی سے جنت بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے کھانا لگانے کو کہا تھا لیکن وہ کھانے کی میز پر نہیں آیا پھر آپ نے جنت بی بی کو کافی لانے کو کہا تو میں نے فوراں ہی پہچان لیا کہ پوان اور شاروخ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں ڈلہوزی ہاؤس میں پوان نے بھی انٹر کام پر کسی سے کافی لانے کو کہا تھا دو مرتبہ کافی کا لفظ ایک مخصوص انداز میں ادا ہوا تھا اور یہ لفظی آپ کی شناخت من گیا تاریک نے کہا میری اس غلطی کی نشان دہی کا شکریہ آئندہ میں خیال رکھوں گا شاروخ نے کہا اور جنت بی بی کی طرف دیکھنے لگا جو کافی لے کر اندر آ رہی تھی جنت بی بی کافی میز پر رکھ کر چلی گئی کافی کی چسکیوں کے ساتھ وہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے لگے چار سال جیل میں رہنے کے دوران تاریک اگرچہ چارلی سوبراج کے پاس آنے والے اخبارات کا ذریعے صورتحال سے واقفیت حاصل کرتا رہا تھا لیکن بارتے اخبارات حالات کا صرف ایک رخ پیش کرتے تھے وہ کشمیری حریت پسندوں کو غدار لٹیرے تہشت گرد اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے ہندو اخبارات کے ایڈیٹروں اور نامانگاروں نے آنکھوں پر تاثب کے پٹی باندھ رکھی تھی وہ یہ تو دیکھ لیتے تھے کہ کشمیری مجاہدین کے ہاتھوں دو بارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے لیکن یہ انہیں کبھی نظر نہیں آتا تھا کہ بارتی لٹیروں نے بے گناہ کشمیریوں کے کتنے گروں کو نظر آتش کر دیا تھا کتنے بے گناہ اور معصوم کشمیریوں کو زندہ جلا دیا تھا یہ انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا اور اب شارخ سے تاریخ کو جو حالات معلوم ہو رہے تھے انہیں سن کر اس کا خون کھولتا جا رہا تھا ابھی دو دن پہلے ہی سری نگر سے چند مل دور سوپور کے نواح میں بارتی بیڑیوں نے کشمیری مسلمانوں کی ایک پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا اس بستی والوں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے دو نو امر کشمیری مجاہدین کو بارتی فوجیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا پچاس افراد کی آبادی پر مشتمل اس بستی میں صرف دو آدمی باگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو سکے تھے ان بارتی وحشیوں نے شیر خار معصوم بچوں تک کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا تھا رات نصف سے زیادہ بیٹھ چکی تھی لیکن تاریخ اور شارخ کو باتوں میں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا بالاخر تاریخ نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا چار سال پہلے مجھے اور سلیم کو ایک اہم مشن پر بیجا گیا تھا لیکن اس مشن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا تھا پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا جو آپ کے بھی علمے ہیں اب میں جانا چاہتا ہوں کہ کیا پروگرام ہے پروگرام وہی ہے بس تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے شارخ نے جواب دیا ایک دو دن بعد تمہیں منصوبے سے آگاہ کر دیا جائے گا اس دوران تم گم پھر کر دلی کے گلی کوچوں سے واقفیت حاصل کرو گی صبح شیر دل یہاں آ جائے گا وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہیں تمام علاقوں کے بارے میں بتا دے گا اب تم آرام کرو رات کافی بیٹ چکی ہے آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں شارخ کے ساتھ تاریک بھی اٹھ گیا شارخ اسے رہداری کے آخر میں ایک بیڈروم ملے آیا اس کمرے میں آرام دے بستر کے علاوہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اس علماری میں مختلف کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں تمہارے سائز کے بھی ہوں گے شارخ نے دیوار کے ساتھ استعدہ ایک علماری کی طرف اشارہ کیا شارخ کے جانے کے بعد تاریک نے سب سے پہلے داڑی موچ اور سر پر سجی ہوئی وکس سے نجات حاصل کی پھر علماری میں سے شلوار کمیز نکال کر پہنی اور بستر پر لیٹ گیا وہ بستر پر لیٹا دیر تک کروٹیں بدلتا رہا پھر نجانے کب نید کی آغوش میں پہنچ گیا دلی کی تاریخ نہ صرف بہت قدیم ہے اس شہر نے عروج زوال کی لاتادہ داستانوں کو جنم بھی دیا ہے اس میں جدالوں کی تال کی لہو رنگ داستانیں بھی ہیں اور عشق و محبت کی شرینیاں بھی کہا جاتا ہے کہ تیسری یا جوتی قبل مسیح مہ بارت کے پانڈے برادران نے جمنا کی کنارے ایک چھوٹی سی بستی بسائی تھی کیا سکیا جاتا ہے کہ یہ بستی ٹھیک اسی جگہ بسائی گئی تھی جہاں آج پرانے کلے کے کھنڈرات پائی جاتے ہیں آٹویں یا نویں صدی اسمی میں اس بستی پر راجپوت سرداروں کا قبضہ ہو گیا اور اسے دلی کا نام دیا گیا اس بستی کی گرد پتھروں کی ایک مضبوط فصیل تعمیر کی گئی جسے آج لال کوٹ کہا جاتا ہے بارویں صدی میں راجستان کے چوہان سردار اس بستی پر قابض ہو گئے پریتوی راج چوہان سوئم نے شہر کو مزید وسط دی اور بہت سا علاقہ شامل کر کے اس کے گرد ایک اور حفاظتی فصیل تعمیر کر دی یہ علاقہ آج کلہ رائے پتھور کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن پریتوی راج اس شہر پر زیادہ عرصے تک قابض نہ رہ سکا گیارہ سو بانوے سے ترانوے میں وستے ایشیا کے شہر غور سے تعلق رکھنے والے ایک ترک سردار محمد بن حسام عرب محمد غور نے دلی پر قبضہ کر کے پریتوی راج کو قتل کر دیا پریتوی راج کی موت کے ساتھ ہی ہندو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام کی پہلی کرن جہالت کے اندیروں میں شکاف ڈالتی ہوئی نظر آئی اس دور کو دلی کا وہ دور کہا جا سکتا ہے جب صحیح معنوں میں اس شہر کی ترقی کا آغاز ہوا اسی دور میں اردو زبان نے جنم لیا اور اس کی نشن وما شروع ہو گئی بارہ سو نوے میں خلجی سلطنت مارز وجود میں آئی علاؤدین خلجی نے دلی کی اصل آبادی کی شمال مشرق میں ایک اور بستی بسائی جسے آج بھی سری کے نام سے جانا جاتا ہے خلیوں کے بعد تغلق خاندان کا دور شروع ہوا اس سلطنت کے بانی قیلہ سو دین تغلق نے لال کورٹ کے جنوب میں پانچ میل کے فاصلے پر ایک تیسری بستی بسائی جسے تغلق آباد کا نام دیا گیا اس کے جانشین محمد تغلق نے جنوبی شہر کو اپنا پائز سلطنت بنایا لیکن جلد ہی اسے واپس آنا پڑا اور اس نے سری بستی اور کلہ رائے پتھور کے درمیان ایک چوتھا شہر آباد کیا جسے جہاں پناہ کا نام دیا گیا تغلق خاندان کے تیسرے حکمران فیروز شاہ نے جمنہ کی کنارے ٹیلوں پر اپنے نام سے فیروز آباد ایک پانچوہ شہر بسایا یہ علاقہ آج بھی کورٹلا فیروز شاہ کے نام سے جانا پہشانا جاتا ہے چودہ سو چودہ میں سید خاندان نے سلطنت دلی پر قبضہ کر لیا اور چودہ سو اکاون میں لودی خاندان برسرے اقتدار آیا سید اور لودی سلاتین کے دور میں دلی کی تعمیر و ترقی پر زیادہ کام نہیں ہو سکا پندرہ سو چھبیس میں مغل فاتح بابر نے ابراہیم لودی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا اور اس طرح سلطنت مغلیہ کی بنیاد پڑی زیادہ توجہ نہیں دی لیکن اس کے بعد ہمایوں نے دین پناہ کے نام سے فیروز آباد کے مغرب میں جمنا کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا اسے دلی کو مزید وسط ملی ہمایوں کے بعد اکبر نے اپنے دادا کی طرح آگرہ میں بیٹھ کر حکومت کی لیکن اس کے پوتے شاہ جہان نے دلی کو ترجیح دی اور فیروز آباد کی شمال میں شاہ جہان آباد کے نام سے ایک اور شہر آباد کیا لال کلا بھی اس علاقے میں تعمیر کرایا گیا شاہ جہان آباد اٹھارو سستامن تک مغلوں کا دارل حکومت رہا لیکن در حقیقت سترہ سو سات کے بعد ہندوستان پر مغلوں کی گرفت میں کمزوری آنا شروع ہو گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی مغل حکمرانی برائے نام ہی تھی اٹھارو سستامن میں مغلوں نے اپنی طاقت منوانے کی آخری کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام رہی آخری مغل شہنشاہ کا تختہ الڑ دیا گیا اور دارل حکومت کلکتہ منتقل کر دیا گیا اس کے بعد پچاس سال تک دلی کی حیثیت ہندوستان کے ایک عام شہر کسی رہی لیکن انیس سو گیارہ میں بریٹش گورنمنٹ نے اپنا دارل حکومت دوبارہ کلکتہ سے دلی منتقل کر دیا اور اس طرح دلی کے مرکزی حیثیت ایک بار پھر بحال ہو گئی دل شہر ایک بہت اچھا گائیڈ ثابت ہوا تھا وہ تاریخ و شہر کے مختلف علاقوں میں گمانے پھرانے کے ساتھ ہر علاقے کے تاریخی پسے منظر سے بھی آگا کر رہا تھا شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو اس نے تاریخ کو نہ دکھایا ہو دل شہر کا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے تھا اس کا باپ برسوں پہلے کشمیر سے آ کر دلی میں آباد ہوا تھا اور جب آزادی پاکستان کی تحریک چلی تو ہندوستان میں بسنے والے علاقوں دیگر مسلمانوں کی طرح دل شہر کے باپ نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر ہیسا لیا کشمیری مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا تو کشمیر کی جنت نظیر وادی کو بھی غاصب ہندووں سے نجات مل جائے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا واحدے کی روز سے مشرقی پنجاب کے بہت سے علاقے تو پاکستان میں شامل ہونا تھے لیکن ہندووں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے نہ صرف وہ علاقے نئی مملکتے پاکستان کے حوالے نہیں کیے بلکہ کشمیر پر بھی اپنا قبضہ رکھا دل شہر کا باپ قیام پاکستان کے بعد بھی دلی میں ہی مقیم رہا انیس سو اٹھاون میں دلی میں مقیم کشمیری مسلمانوں نے آزادی کشمیر کے حق میں مظاہرہ کیا مظاہرہ پر امن تھا جس پر پولیس نے پہلے لاتی چارج کیا اور پھر گولی چلا دی پولیس کی اس وحشیانہ کاروائی میں کئی مسلمان مظاہرین شہید ہو گئے جن میں دل شہر کا باپ بھی شامل تھا دل شہر کی عمر اس وقت صرف دو سال تھی دل شہر کا باپ شارخ کے باپ کا ملازم تھا دل شہر کو شارخ کے باپ نے پالا چند سال بعد دل شہر کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا دل شہر شارخ کے ساتھ اس کی گھر میں پرورش پاتا رہا دل شہر جب جوان ہوا تو باپ کی طرح وہ بھی کشمیری مسلمانوں کی خفیہ تحریک میں شامل ہو گیا شارخ دلی میں کشمیریوں کی اس خفیہ تحریک کا سربراہ تھا لیکن چند لوگوں کی سوا کوئی بھی اس کی اس حیثیت سے واقف نہیں تھا شارخ کو دولت اپنے باپ سے ورسے میں ملی تھی اس کا کاروبار پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا شارخ نے اپنی ذہانت سے اس کاروبار کو مزید وسط دی تھی اس کی دولت کا بیشتر حصہ ہندوستان میں کشمیریوں کی اس خفیہ تحریک پر ہرچ ہو رہا تھا دل شہر اور مراد علی شارخ کے دستے راز تھے ان کے حلیب ظاہر غنڈو جیسے تھے اور انہوں نے نام بھی ہندوست جیسے اپنا رکھے تھے لیکن وہ اپنی اس حیثیت سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے وہ تیسرا دن تھا دل شہر اور تارک آریاس ماج روڈ کے ایک ریسٹورنانٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے ان کے سامنے کی میز پر بیٹھا ہوا ایک آدمی چائے پینے کے دوران اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا وہ شخص جب چائے ختم کر کے اٹھا تو اخبار میز پر ہی چھوڑ گیا تارک نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اخبار اٹھا لیا وہ شام کو شائع ہونے والا ایک انگریزی اخبار تھا اخبار کے پہلے صفحے کے این وست میں مادوری کی تصویر تھی اس کے ساتھ ہی دو کالمی سرخی تھی مفرور قیدی کو پناہ دینے والی ہندو عورت کو گرفتار کر لیا گیا تارک پوری خبر پڑھتا گیا خبر کے مطابق مادوری کی گرفتاری شنکر نامی اس نے دونو جوان کی اطلاع پر عمل میں آئی تھی جسے بقول اس کے مادوری بحلا پسلا کر تاریک پارک میں لے گئی تھی اور پارک کے تاریک گوشے میں جیل سے باگے ہوئے قیدی اور اس کے ساتھی نے اس کے کپڑے اتروا لیے تھے اور مادوری کو اپنے ساتھ لے گئے تھے شنکر نے آج صبح جب اخبار میں یہ پڑا کہ جیٹھا ناند نامی ایک شخص نے بریلی میں اپنے سیٹھ کو قدل کر دیا تھا اور دو لاکھ روپے کی رقم لے کر باگ گیا تھا مزید یہ ہے کہ پولیس نے جیٹھا ناند کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دلی میں جیٹھا ناند کی پتنی مادوری سے بھی پوچھ گوچ کی تھی یہ خبر پڑھنے کے بعد شنکر نے مقامی پولیس سے رابطہ قائم کیا اور پولیس کے ساتھ مادوری کی گھر جا کر اسے شناخت کر لیا پولیس کی پوچھ گوچ کے بعد مادوری نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ جیل سے بھاگا ہوا ایک قیدی اور اس کا ایک ساتھ تھی ایک رات اور ایک دن ان کے گھر میں چھپے رہے تھے لیکن انہوں نے اسے جان سے مار دینے کی دمکی دی تھی جس کے وجہ سے وہ کسی کو ان کے بارے میں بتانے کی جرد نہ کر سکی مادوری نے پولیس کو تاریخ کا وہ ہلیا بھی بتا دیا جس میں وہ اس روز اس کے گھر سے نکلا تھا اخبار کی طلاق مطابق پولیس مادوری سے مزید تفتیش کر رہی ہے تاریخ نے اخبار میز پر رکھ دیا مادوری نے اس کا فرنچ کر داری والا ہلیا بتا دیا تھا جبکہ شاروخ کے پاس آنے کے بعد اس نے وہ ہلیا بدل دیا تھا اس وقت وہ ایک نئے ہلیا میں تھا گردن تک لمبے بال کلمے رخصاروں تک پھیلی ہوئی اور باری موچھیں اس ہلیا میں اسے تاریخ کی حیثیت سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا میرا خیال ہے اب اٹھنا چاہیے دلشیر نے کہا ہاں چلو تاریخ نے فوراں ہی کرسی چھوڑ دی دلشیر نے کاؤنٹر پر پہنچ کر بل ادا کیا اور دونوں ریسننٹس باہر آگئے وہ اس وقت دریائے گنچ کے علاقے میں تھے اور اس وقت شام کے پانچ بجنے والے تھے تاریخ کچھ دھکن سی محسوس کر رہا تھا وہ واپس جانا چاہتا تھا لیکن دلشیر اسے لے کر دلی دروازے کی طرف بڑھتا گیا اور پھر نوبت خانہ سے ہوتے ہوئے وہ چھتہ بازار پہنچ گئے یہ ایک تنگ سا بازار تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی اور جو کسی سرنگ کی طرح دور تک چلا گیا تھا یہاں اچھی خاصی پیڑ تھی حقیقتاً کھیوے سے کھیوہ چل رہا تھا دلشیر ایک چھوٹے سے چائے خانے کے سامنے رک گیا یہ دکان زیادہ بڑی نہیں تھی صرف چار میزے لگی ہوئی تھی دروازے کے باہر موٹے موٹے حروف میں کشمیری چائے لکھا ہوا تھا دلشیر تاریخ کو اشارہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا تمام میزوں پر گھاک بیٹھے ہوئے تھے ان میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی اور دو سکھ بھی نظر آ رہے تھے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے چھوٹے قد کا ایک باری برکم آدمی کھڑا تھا اس کا سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف تھا شیو بھی تازہ ہی بنی ہوئی تھی البتہ بڑی بڑی موچیں اس کے پورے چہرے پر چھائی ہوئی تھی دلشیر کو دیکھ کر وہ شخص چونک سا گیا لیکن اس نے فرن ہی اپنے چہرے کے تاثرات پر قبو پا لیا دلشیر چند لمحے سرگوشوں میں اس سے باتیں کرتا رہا پھر تاریخ کو اشارہ کرتے ہوئے چائے خانے سے باہر آ گیا دلشیر یا تاریخ کو یہ انتاظہ بلکل نہیں ہو سکا تھا کہ چائے خانے سے نکلنے کے بعد ایک آدمی ان کے پیچھے لگ چکا تھا وہ دونوں ایک بار پھر نوبت خانہ دلی دروازے سے ہوتے ہوئے ہندو مارک پر آ گئے وہ آدمی بدستور ان کے پیچھے لگا ہوا تھا درمیانے قد کا قدر باری برکم آدمی تھا جس نے براؤن رانگ کی پتلون اور سفید شرٹ پر کالے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور مفلر اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کندس پیرا چھپ کر رہ گیا تھا